اس کے لئے بہت بہت دھنیواد جائپور شہر کا آج جل اس طرح بہت نیچے چلا گیا ہے میں آپ کے مہادیم سے منتری جی کا دھیان آگرشت کرنا چاہتا ہوں کہ جائپور میں انیس سو اکیاسی سے پہلے جو وارٹر ٹیبل تھا وہ چالیس سے ساٹھ فٹ کے قریب تھا لیکن اس کے پیچھے ایک کارن تھا کہ جائپور کی سراؤنڈنگ رام گٹ بان امانی شاہ کا بندہ مارانی فارم کانو تا بان گولر بان موانہ بندہ یہ سارے جنل سنڈکشن کی شیطر تھے اور یہاں پر جو امانی شاہ کا ڈیم تھا اس میں نہار گٹ کا جتنا بھی پانی آتا تھا اس کو سنڈکشت کیا جاتا تھا درباگے سے انیس سو اکیاسی کی بارڈ میں یہ سارے بانڈ ٹوڑ گئے آج ہم ہزاروں کروڑوں کی یوجنائے لاتے ہیں لیکن میرا آپ سے آگ رہے ہیں کہ ان باندھوں کو واپس ریہیبیلیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سرکاری جمینیں آج بھی کھالی ہیں اگر ان کو ریٹیننگ وال کر کے پانی روکا جائے تو نشیط طور سے جائپور کے جو وارٹر ٹیبل ہے اس کو واپس صدارا جا سکتا ہے شہر میں آج بیسلپور کے پانی کی سپلائی ہے بیسلپور کے سپلائی جب کبھی وحدت ہوتی ہے تو دو دو تین تین دن دن تک جائپور میں پانی کی ترائیمہ مجھتی ہے نہارگٹ کی پاڑیوں کو پانی کو سنرکشت کرنا آج جائپور میں صبح سے ہم نے دیکھا چار بجے سے چھے وے تک بہت بارش ہوئی لیکن ہم اس پانی کو آج روک نہیں پائے اگر ہم اس پانی کو روکنے میں سکشم ہوتے تو نشی طور سے جائپور کے دیرے دیرے جل اس طرح بڑھایا جا سکتا ہے میں منطری جی کو آپ کے مادم سے دو تین ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پچھلی سرکار نے مکہ منطری بجٹ گوشتنا میں تقریباً ایک سو پینسٹھ کروڑ کی یوزنائے سوکت کی تھی جس کی اینڈ ایف بھی ہو گئی اور جس کے ٹیکنیکل سینکشن بھی ہو گئی لیکن سرکار نے ان چار یوزناؤں کو جو ایک سو پینسٹھ کروڑ کی تھی جس میں پرانی بستی لکشمی نارین پوری پرانی بستی کی قریب چورانمے کروڑ روپے کی یوزنہ تھی لکشمی نارین پوری کی قریب چونتیس کروڑ کی تھی گاٹ چوکڑی رامشن چوکڑی کی اکیس کروڑ کی یوزنائے تھی ان کی ساری سینکشن آپ نکالیں سارے ایو نوٹ سرکار کے پاس گئے دوسری طرف میں آپ سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ عمرت یوزنہ کے جو دو تین کام ہمارے شہر میں پچھلی سرکار میں ہوئے تھے وہ کام ابھی بھی باقی ہیں اس میں تھوڑی تیجی لائی جائے اور دوسری بات شہر میں پانی کے جو بیسلپور سے پانی آتا ہے اس کے لیے اسٹوریس ٹینک اور بنائے جائیں کیونکہ کبھی کبھی جب بیسلپور کی سپلائی ویدت ہوتی ہے تو پورا شہر جام ہو جاتا ہے اور پانی دو دو تین تین دن تک نہیں آتا اسٹوریج ہوگا تو آپ سپلائی کو مینٹین کر سکتے ہیں لیکن اس کی آج بہت سکھ جورت ہے میں آپ کے مادم سے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ رامگڑ باندھ اور اس کی کیچمنٹ ایریوں کو آج اکبار میں ہم بہت پڑھ رہے ہیں کہ بہت سرکار چنتد ہے آپ کی لیکن اس میں جو عوید نرمان ہو رہے ہیں راستے میں جتے بھی اس کا کیچمنٹ ایریہ ہے چونکہ یہ سردہ باندھ سے اس رامگڑ باندھ کو بڑھنے کیلئے ہماری سرکار نے پورورتی کانگریس سرکار نے اس کی گوشنا کر دی تھی اس میں تطپرتہ دکھائی جائے اسی طریقے سے کانوتا باندھ کی طرف دھیان دیا جائے آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا اس کے لئے بہت بہت دنیواز جہن سری عجی سنگھ